اطلاع دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بچیز انفو چینل گرمی کا موسم شروع ہو چکا ہے اور ایسے موسم میں برس کا خاص کیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ہمارے برس ابھی تازہ تازہ بیڈنگ سیزن سے اترے ہوئے ہوتے ہیں اور اندرونی طور پر کافی زیادہ کمزور ہوتے ہیں اگر ان کا خاص کیال نہ رکھا جائے تو یہ بیمار بھی پڑھ سکتے ہیں اور ہمیں نقصان بھی ہو سکتا ہے سو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے کہ گرمی کے موسم میں ہم اپنے برس کا کیسے خیال رکھیں کہ ہمارے برس بیمار نہ ہو اور ہمیں نقصان نہ ہو سو ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چیلنگ پر نئے ہیں تو سبکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے اور کمینٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے سو گائز آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اپنے برس کو تھنڈا رکھنا ہے گرمی کے موسم میں برس کو تھنڈا کیسے رکھتے ہیں ویسے ہی جس طرح آپ اپنے آپ کو تھنڈا رکھتے ہیں اس کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو آپ اپنے آس پاس کے انوائرمنٹ کو تھنڈا رکھتے ہیں دوسرا ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو آپ کو اندرونی طور پر تھنڈا رکھتے ہیں سو برس کے ساتھ بھی آپ نے یہی کرنا ہے کہ برس کے انوائرمنٹ کو آپ نے تھنڈا رکھنا ہے اور دوسرا ان کو خوراک ایسی دینی ہے جو انہیں اندر سے تھنڈا رکھے سو آج کی اس ویڈیو میں یہ دونوں چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا آپ کے لیے کافی فائدہ من ثابت ہوگی سب سے پہلے بات کرتے ہیں برس کے انوائرمنٹ کی ہم نے اپنے برس کو ایسا ماحول دینا ہے جہاں برس کو زیادہ گرمی نہ لگے کیونکہ اگر برس کو زیادہ گرمی لگے گی تو برس کے بیمار ہونے کے چانسز اتنے ہی زیادہ ہوں گے عام طور پر برس کے دو طرح کے سیٹ اپ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے آؤٹڈور سیٹ اپ اور ایک ہوتا ہے انڈور سیٹ اپ آؤٹڈور سیٹ اپ میں ہم نے برس کو کھلی جہاں پر رکھا ہوتا ہے جہاں برس پر موسم کا اثر ڈائریکٹلی ہو رہا ہوتا ہے جبکہ انڈور سیٹ اپ میں ہم نے برس کو کسی روم یا اندرونی جہاں پر رکھا ہوتا ہے جہاں برس پر موسم کا ڈائریکٹ اثر تو نہیں ہو رہا ہوتا لیکن انڈائریکٹلی اثر ضرور ہو رہا ہوتا ہے سو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ نے اپنے برس کو کھلی جہاں پر رکھا ہوا ہے تو کوشش کریں کہ برس کے کیجز اور پنجروں کے اوپر کوئی ایسا شیڈ بنا لیں تاکہ برس کے اوپر ڈائریکٹ دھوپ نہ لگے اور انہیں زیادہ گرمی محسوس نہ ہو ساتھ ہی اگر آپ نے انڈور میں اپنے برس رکھے ہوئے ہیں کسی روم یا اندر والی جگہ میں اپنے برس کو رکھا ہوا ہے جہاں برس کو ڈائریکٹ دھوپ یا گرمی نہیں لگتی تو آپ نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اس ایریے میں ہوا کا گزر اچھے طریقے سے ہو اور ہی وینٹیلیشن اچھے طریقے سے ہوتی رہے تاکہ برس کو حفظ محسوس نہ ہو ساتھ ہی برس کو گرمی سے بچانے کے لیے آپ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ آپ نے ضرور کرنا ہے دن میں ایک یا دو دفعہ آپ نے برس پر پانی کا اسپیر لازمی کرنا ہے اگر آپ برس کے آس پاس پنکھے یا ایرکولر لگا سکتے ہیں تو وہ اور بھی اچھا ہے اس سے برس کا انوائرمنٹ تھنڈا رہے گا اور برس کو زیادہ گرمی نہیں لگے گی دوسری چیز جس کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے وہ ہے برس کی خوراک آپ نے برس کو گرمی کے موسم میں ایسی خوراک نہیں دینی جس کی تاثیر گرم ہو اور ساتھ ہی آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ برس کو ایسی چیزیں دیں جن کی تاثیر تھنڈی ہو نہ صرف تھنڈی ہو جو کہ برس کی بارڈی کا ٹمپریٹر بھی نالمر رکھیں اور ان کے اندر منرلز اور الیکٹرولائٹس کی کمی بھی پوری کرتی رہیں ایسی چیزوں میں آپ ہرے پتوں والی سبزیاں اپنے برس کو لازمی دیں خاص طور پر دھنیا اور پودینہ ہفتے میں ایک سے دو دفعہ لازمی دیں دھنیا اور پودینے کے پتے دینے سے آپ کے برس کے بارڈی ٹمپریٹر نہ صرف نارمل رہے گا بلکہ یہ برس کے جگر اور میدے کو بھی تھنڈا رکھیں گے جس سے برس کا اندرونی نظام بہتر رہے گا اور برس گرمی کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوں گے آپ نے ہفتے میں ایک سے دو دفعہ اپنے برس کو دھنیا اور پودینے کے پتے لازمی دینے ہیں یہ نہ صرف آپ کے برس کے بارڈی ٹمپریٹر کو نارمل رکھتے ہیں بلکہ آپ کے برس کے جگر اور میدے کو بھی تھنڈا رکھتے ہیں جس سے برس آپ کے گرمی کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اور کمیٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے اوکے اللہ حافظ